ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کر گھر جاتا ہوں آج جب سامان لے کر بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے میں نے سلام دعا کی اور پوچھا کیا لے لیا عرفان بھائی کہنے لگے کچھ نہیں ہے نیح بھائی وہ چکن پیٹس تھے اور جلیبیاں تھیں بیگم اور بچوں کے لیے میں نے ہستے ہوئے کہا کیوں آج کیا بابی نے کھانا نہیں پکایا کہنے لگے نہیں نہیں ہنیف بھائی یہ بات نہیں ہے دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیٹس اور جلیبیاں مگوائیں میں نے وہاں کھائی تھے تو سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹھی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی اس کے لیے بھی لے لوں یہ تو مناسب نہ ہوا نا کہ میں خود تو آفیس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لوں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ جو گھر میں پکے صرف وہی کھائیں میں حیرت سے ان کا مو تکنے لگا کیونکہ میں نے آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا میں نے کہا اس میں حرج ہی کیا ہے ہر کون بھائی آپ اگر دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھائی بابی اور بچوں کو گھر میں جس چیز کا دل چاہا ہوگا کھاتے ہوں گے وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہنیف بھائی وہ بیچاری تو اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے میرے لئے الگ رکھتی ہے یہاں تک کہ آس پر روز سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں سے پہلے میرا حصہ رکھتی ہے بعد میں بچوں کو دیتی ہے اب یہ تو خودگردی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گل چھڑ رہے آ رہا ہوں میں نے حیرت سے کہا گل چھڑ رہے آ رہا ہوں یہ چکن پیٹیس یہ جلیوی ہیں یہ گل چھڑ رہے وڑانا ہے بھائی اتنی معلومولی سی چیزیں وہ کہنے لگے کچھ بھی ہے انیف بھائی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اسی بات سے پکڑنا ہو جائے کہ کسی کی بہن بیٹی بیا کر لائے تھے وہ دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بچاری گھر میں بیٹھی دال کھا رہی تھی میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے دیکھئے ہم جو کسی کی بہن بیٹی بیا کر لاتے ہیں نا وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتی ہے اسے بھی موک لگتی ہے اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں اس کا بھی دل کرتا ہے کہ ترہ ترہ کی چیزیں کھانے کا پہننے کا اور دو وقت کی روٹی دے کر اترانہ کے بڑا تیر مارا یہ انسانیت نہیں یہ خودگرزی ہے اور پھر ہم جیسا دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا میں نے تو آج تک اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا میں نے کہا آفرین حیرفان بھائی آپ نے مجھے سوچنے کا نیا زاویہ دیا میں واپس پلٹا تو وہ بولے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا آئس کریم لینے وہ آج دوپہر میں آفیس میں آئس کریم کھائی تھی ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں پر سواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے صحیح بہاری حدیث